اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سیڈی سیونٹی موٹسیکل کی جو گراری گوٹ ہوتی ہے جسے ویل سلیپ بولتے ہیں اگر وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بار بار چین جو ہے لوز ہو جاتا ہے تو سیڈی سیونٹی دوہزار بیس کی طرح آپ بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ اور بلکل کم پیسوں میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سیڈی سیونٹی موٹسیکل ہے اس میں یہ گراری گوٹ جو ہے یہ بار بار خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چین جو ہے بار بار ڈھیلا ہوتا ہے اور چین جو ہے بار بار کسنا پڑتا ہے تو دوستو اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں جیسے ہونڈا دوہزار بیس مارڈل میں سیونٹی موٹسیکل میں ختم کر دی ہے کمپنی نے تو اس طرح بھی یہ آپ بلکل ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہم گراری گوٹ کو کھول لیتے ہیں اور اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے بلکل آسانی کے صحت آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ گراری کو دوستو ہم نے کھول لیا ہے یہ اس کے اندر جو ہے اس کا چین جو ایڈجسٹر لگا ہوا یہ کھلے بور کا ہوتا ہے ہم نے یہ ایڈجسٹر تبدیل کرنا ہے تنگ بور والا لگانا ہے اور اس گوٹ کو جو ہے اس گوٹ کو جوستو ہم نے کار دینا ہے کہاں سے کارنا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس میں یہ کٹ کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کٹ کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو بالکل یہاں سے کارنا ہے یہ آپ نے سیڈی سیونٹی دوہزار بیس مارل کی طرح اس کو ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے اس کو یہاں سے کار دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کارنے کے بعد آپ نے ایک یہ ایڈجسٹر تبدیل کرنا ہے ایڈجسٹر آپ نے جو ہے تنگ بور کا لگانا ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے یہ گوٹ جو ہے یہاں سے ختم کر دینا ہے اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ کو ایکسل چھوٹا لگانا پڑے گا ویل کا ایکسل جو ہے چھوٹا لگانا پڑے گا تو اگر آپ وہی جینئر ایکسل چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک پچھلے ویل کا بیرنگ لے لیں اس کے اندر سے جو اس کا کڑا ہوتا ہے چھوٹا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کڑا آپ نے یہ پچھلے ویل کا جو بیرنگ ہوتا ہے اس کا یہ کڑا لے لینا ہے اس کڑے کو دوستو ہم نے اس کے ایکسل کے اندر ڈال دینا ہے ایسے کیونکہ ہم نے جتنی گوٹ چھوٹی کرنی ہے اتنا ایکسل یہ بڑا ہو جائے گا تو اس سے کس نہیں پائے گا تو اس طرح ہم نے یہ گوٹ کے ایکسل کے اندر اس کون کو جو ہے بیرنگ کی کون ہے اس کو ڈال دینا ہے تو یہ ڈال دیں گے اور ایک تنگ بور والی جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈجسٹر ڈالنا ہے پہلے اس میں یہ کھلے بور والا ہوتا ہے اب ہم نے اس کے اندر تنگ بور والا دونوں سائیڈوں پر تنگ بور والا چلے گا تو اس کے لیے آپ کو ایک تنگ بور والے ایڈجسٹر کی ضرورت پڑے گی اور یہ گوٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی ختم ہو جائے گی تو کرنا کیا ہے آپ کے پاس اس گوٹ کو نہ کٹیں آپ کے پاس کوئی اور گوٹ ہو پرانی گوٹ ہو اس کو کار سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے گوٹ کو اس کے ساتھ کی پرانی گوٹ کو کار لیا ہے بلکل وہاں تک جہاں تک میں آپ کو نشان لگا کے بتا رہا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل یہ کٹ تک ہم نے کٹا اس کو تو یہ اس میں بلکل فٹ آ جائے گی کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے یہ گوٹ تبدیل کرنی ہے یا گوٹ کو کار دینا ہے اس کو فل بٹھا لیں اور اس کے بعد دوستو ہم نے یہ بوش جو ہے اس کے اندر لگانا ہے یہ بوش جو ہے ہم نے اس کے اندر لگانا ہے یہ خیال رہے گے یہ گوٹ جو ہم نے کٹی ہے یہ بوش سے کوئی ایک ستر نیچے رہے یہ بوش کے باہر نہ آئے بوش کے اندر اندر ایک ستر نیچے رہے بس دوستو اتنا ہی کرنا تھا یہ آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ویل کے اندر فٹ کر کے لگا دینا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا اس گوٹ سے جان چھوڑ گئی ہے یہ بار بار آپ کا چینڈ ہلا نہیں ہوگا اور اس کو آپ نے بار بار کسنا نہیں پڑے گا تو دوستو ویل کو فٹ کر دیتے ہیں ویل کے اندر لگائے گے اب ہم اس کو پہلے ہم پہلے اس کو گراری کو کس دیتے تھے ابھی ہم نے اس کو ویل کے اندر لگانا ہے ایسے اس کے ویل کے اندر لگا دیا ہم نے اب بس کام اتنا ہی تھا اور چین کو پہلے جڑا لینا اس کے اوپر یہ دوستو چین لگا دیا ہم نے اب ہم نے دوستو اس کے اندر تنگ بور والا جو ہے ایڈجسٹر لگانا ہے یہ ایڈجسٹر ہم نئے لگا دیتے ہیں تنگ بور والا یہاں پہ ایسے اور اب ہم نے ایکسل کو اس کے اندر ڈالنا ہے تو ہلکا سا ایکسل میں آئل لگا لیا کریں ہلکا سا آئل لگانے سے جو ہے ایکسل جو ہے بلکل آسانی سے فیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں زنگ وغیرہ نہیں لگتا اور دوبارہ کھولنے میں آسانی رہتی ہے تو دوستو اب ہم نے اس ویل کو فیٹ کرنا ہے یہ ایڈیسٹر ہم نے رکھ لیا اس کے اوپر اور اس ویل کو ہم نے بلکل اسی طرح فیٹ کرنا ہے جیسے ہم عام روٹین میں کرتے ہیں کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے یہ گوٹ ہم نے اس طرف لگا لینی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ہم نے اس گوٹ کو نکال دیا یہاں سے ایڈیسٹر لگا دیا نایا اور یہ ایک بیرنگ کا کڑا لگایا اب آپ اس میں ایک واشر بھی رکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایک واشر لگا دے تو زیادہ بہتر رہے گا جو نٹ جو ہے یہ جو کڑا جو ہے اس کے اندر اس کو کٹے گا نہیں اس کے اندر یہ جو ہے گڑ نہیں جائے گا تو دوسری طرف کا ایڈیسٹر ہم دوستو لگاتے ہیں دوسری طرف کا ایڈیسٹر لگا کے ہم نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے نیچے بھی اگر واشر لگا دے تو بہتر ہے اس طرح کی ایک واشر یہاں بھی لگا دیتے ہیں ایسے اور اس طرف ایک واشر یہاں پہ لگا دیں بہت اچھا ہو جائے گا کام تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو اس کے اوپر ہم نے ایک واشر رکھ دینی ہے واشر رکھ لیں تو بہتر ہے اگر نام بھی رکھیں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نٹ تو لگی جائے گا اگر رکھ لیں گے تو بہتر ہے اس کے اندر جو ہے ایڈیسٹر کے اندر اس کو ایڈیسٹر کو یہ نٹ جو ہے ہم بار بار کھولتے ہیں اسے چین کسنے کے لیے تو یہ اس کو خراب نہیں کرے گا اس نٹ کو ہم نے کس دینا ہے اور نیچے اس کی ڈرم پٹی کا بولٹ بھی لگا دینا ہے یہ جو اس کی ڈرم راد ہوتا ہے ویل جس طرح ہم فٹ کرتے ہیں اسی طرح ویل کو بس فٹ کرنا اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اور یہ ڈرم ٹائٹ ہو گیا ہے بریک راد لگا لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایڈیسٹ کر کے دکھاتا ہوں چین کو چین بلکل آسانی کے ساتھ چین ایڈیسٹ کرنے میں بھی آسانی بریک کو آپ اسی طرح ایڈیسٹ کریں گے جس طرح آپ کرتے ہیں اور اس میں دوستو بس جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نشان جو آپ کو بتایا ہے اسی نشان گوڑ کو کاٹنا ہے جب گوڑ آپ صحیح طرح کاٹ لیں گے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی خرچہ بھی اس میں زیادہ لمبا چڑا نہیں ہے تو آئیے دوستو آپ اس کا چین ایڈیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور یہ چین جو ہے بلکل صحیح ایڈیسٹ کر رہا ہے چین کو جو ہے آپ نے ایڈیسٹ کر کے اس کو صرف نائٹ نٹ ٹائٹ کرنا پڑے گا اب گوڑ کا جھنجٹ آپ کو بار بار نہیں پڑے گا تو یہ چین ایڈیسٹ ہو چکا ہے دوستو تو اب ہم صرف جو ہے اس کا نٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں ایکسل دیکھنا بھئی ایکسل تو نہیں گھوم رہا یہ دوستو نٹ اس کا ٹائٹ ہو گیا ویل اس کا بلکل ایڈیسٹ ہو گیا اور اس کے اندر سے گوڑ والا جھنجٹ ہم نے ختم کر دیا ہے تو یہ بلکل آسان ہے کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری یہ فیٹنگ گوڑ والا طریقہ آپ کو پسند آئے گا اگر یہ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ